اسلام علیکم ایرون بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سبی لوگ اومین کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے تو آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈیزائنر پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سیکھیں گے جو کہ بہت زیادہ آسان طریقہ ہوگا تو جتنے بھی میزرمنٹ ہیں میں نے سکرین پر یہاں پر دیکھی سائٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اسی کے اکورڈنگ ہم سارا میزرمنٹ ہیں اسی کے اکورڈنگ کریں گے وہ سکرین گے نہ بھارے ہوگا ایسے دیکھیں لمبائی میں اس کو سنگل فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے تو میں نے اس کو اچھے سیٹ کر کر رکھ لیا اگر آپ کا کپڑا سیدھا ہے تو اولٹی سائٹ سے ہی آپ نے فولڈ کرنا ہوگا تو میں نے ابھی اولٹی سائٹ سے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے گوھر سے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا کیا سٹیپ ہے ان کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر اپنے ڈھائی ڈھائی انچ کا نشان لگانا ہے فور لاسٹک تو ہم یہاں پر لاسٹک لگائیں گے اس کے لیے میں ایکسرا ڈھائی انچ فیبرک کا نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر آتی ہے ہماری لیند تو یہاں سے جہاں سے ہم نے ڈھائی انچ کا نشان لگایا ہے اسی لیند سے اپنے ایسے ناپنا ہے تو چھتیس انچ ٹوٹر لیند ہے اور ون انچ ہم ایکسرا لے رہے ہیں فولڈنگ کے لیے اب تیسرا کیا ہے یہاں پر آپ نے پوری ٹوٹر چوڑائی ناپ لینی ہے فیبرک کی کتنی ہے تو یہاں پر بیس انچ ہے اب بیس کا ہمیں ہاف کر لینا ہے انچی ٹپ کو ایسے فولڈ کریں گے تو دیکھیں جتنا بھی آتا ہے بہاں پر ہاف کر ایسے نشان لگا دینا ہے ٹین انچ آتا ہے تو ٹین انچ پر نشان لگا دیجئے گا اب ہماری کمر یہاں پر چالیس انچ ہے تو چالیس کا ہم ہاف کریں گے بیس ہو جائے گا بیس کا ہاف کریں گے تو ٹین ہو جائے گا یعنی ہمیں چالیس کا فورڈ پارٹ لینا ہے ٹین انچ اب جو ہماری سینٹر کی لائن ہے بہاں سے دیکھیں میں فائپ انچ پر نشان نہ لگاتی ہوئے بلکہ سکس انچ پر لگا رہی ہوں ایک انچ ہم ایکسرا لے رہے ہیں کیونکہ دونوں سائٹ سے ہمارا کپڑا جائے گا سین الاونس میں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے کروچریہ کا نشان لگانا ہے تو سکس سکس انچ میں نے دونوں طرف نشان لگا لیا ہے اس کے بعد بارہ انچ پر کروچریہ کا نشان لگا رہے ہیں اور ادھر سے بھی بارہ انچ پر ایک نشان ایسے لگا کر کے رکھ لیں اب دوسرا کیا ہے آپ نے یہاں پر نی یعنی کی جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے وہ آتا ہے بیس انچ تو ادھر بھی ہم نے نشان لگا لیا ہے اور ادھر بھی لگا لینا ہے تو دونوں سائٹ ہم نے نشان لگا لیا ہے اچھا سمجھانے کے لیے میں کیا کرتے ہوں یہاں پر سینٹر کا پورا لائن ڈو کر لیتی ہوں جہاں تک ہمارے لیند آتی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو سمجھنے میں بھی دکت نہیں آئی اور مجھے سمجھانے میں بھی اب یہاں پر دیکھیں جیسے کہ ہم نے نی کا نشان لگایا تھا تو میں نے یہاں پر لگایا ہے ٹوینٹی انچ پر تو ٹوینٹی ٹوینٹی اپنے دونوں سائٹ اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا گھٹنا کتنا ہے تو سنگل ابھی جب ہم ناپیں گے تو یہاں پر تقریباً ایٹ انچ آتا ہے تو دونوں سائٹ ہم فور فور انچ کا نشان لگائیں گے بٹ فور میں ہم فور انڈ ہاف کا نشان لگا لوں گی آدھ انچ ہم ایکسٹر لے لیں گے جو کہ ہمارے سیم آلاونس میں جائے گا تو میں نے دونوں سائٹ فور فور انڈ ہاف انچ کا نشان لگا لیا ہے دونوں سائٹ اب یہاں پر دیکھنا ہے موری کتنی رکھنی ہے تو میں چودہ انچ پر موری کا نشان لگا رہی ہوں آپ کو جتنا بھی کرنا ہے ٹین یا پھر فائب جتنا بھی اپنے نشان لگانا ہے اس کا ہاف کر لینا ہے تو دونوں سائٹ سینٹر کی لائن سے میں نے سیبن سیبن انچ کا نشان لگا لیا ہے تو یہ ہمارے ٹوٹر نشان ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہ فنٹی لینی ہے ایسے ہمیں یہاں سے لائن ڈرو کرنی ہے نی تک اور اس کے بعد یہاں سے اس طریقے سے اس نشان سے اس نشان تک ملا دینا ہے موری کا نشان تک اچھا ڈھال بنانے کے لیے آپ موری سے ہٹا بچا بھی کر سکتے ہو اب دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نشان لگا لیا ہے دوسری سائٹ ہمیں فنٹی کو پلٹ لینا ہے جو گولائی ہے وہ اپنی سائٹ کر لینی ہے اور جو گولائی نہیں ہے اس کو باہر کی سائٹ نکال دیں اور اس کے بعد یہاں سے دیکھیں پھر سے فنٹی کو اپنے پلٹ لینا ہے تو اچھا سا شیپ آتا ہے تو یہ ہوگی ہمارا اچھا ڈھال اگر آپ موری کو اور بڑھانا چاہتے ہو تب تو اور اچھا ڈھال آئے گا یہاں تک ایسے بڑھا سکتے ہو ادھر سے ادھر بڑھا سکتے ہو تو فیلال تو مجھے کم ہی بوٹم رکھنا ہے تو اس لئے میں نے کم ہی موری رکھی ہے تو یہاں پر دیکھیں کروچ اریا پر بھی ایسے نشان لگانے اس فنٹی سے تو گولائی اچھی آتی ہے تو یہ ہے ہمارے سارے میزرمنٹ آپ کے جو بھی میزرمنٹ ہو اپنے اکوارڈنگ کٹ کر لیجئے گا اور سیم طریقہ رہے گا کٹنگ کرنے کا اچھا تو ہم اس پر کٹ کر لیتے ہیں تو میں نے بھی انہی نشانوں پر اچھے سے کٹ کر لیا ہے دونوں سائٹ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ ہمارا فرنٹ پر لہا ہو گیا اب ہم بیک پارٹ کٹنگ کریں گے تو جو بھی ہمارا بجا ہوا فیبرک ہے اس کو دوبارہ سے ایسے فول کر کر رکھ لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں بیچ و بیچ میں ہی یہ فیبرک کو کٹا ہوا فیبرک ہمیں بیچ و بیچ کے حصے میں ہی رکھنا ہے بلکل ایک سائٹ سے نہیں رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بلکل بیچ و بیچ کر کر رکھ لیا ہے اب کیا کرنا ہے اگر آپ نے ایکسٹر فیبرک لینا ہے دونوں سائٹ سے تو ایکسٹر فیبرک لے سکتے ہو یعنی کہ اگر مالی جی ٹائٹ بھی اگر ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایکسٹر فیبرک ہے تو ٹائٹ نہیں ہوگا فلال تو یہ بلکل پرفیکٹ ہم نے کٹنگ کیا ہے تو آپ نے جیسے کہ ہم کرتے میں ہی ایکسٹر فیبرک لیتے ہیں اسی طریقے سے میں اس میں آدھا آدھا انچ ایکسٹر بڑھا رہی ہوں تاکہ جو بھی تھوڑا بہت اگر فرق ہو تو بلکل فکس آ جائے فلال تو اگر آپ ایکسٹر نہیں لینا چاہتے ہو تو نہ لیں تو میں نے دیکھی ہلکا سا ایکسٹر ایکسٹر کر کے میں نے یہ کٹ کر لیا ہے بیک پارٹ اب یہاں پر میں فرنٹ پارٹ لگ دیتی ہوں تو یہ ہمارا ایک پوچہ ہو گیا اور یہ ہمارا بیک پارٹ اب ہمیں کرنا کیا ہے جیسے کہ ہم نارمل پینٹ سلتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سل لینا ہے تو یہ دیکھیں فرنٹ پر لائے تو اس پر ہمیں کروچریا پر سلائی کر لینی ہے ایسے ہی ہمیں اپنے بیک پارٹ پر سلائی کر لینی ہے کروچریا پر تو چلی میں یہاں پر سلائی لگا کر کے لاتی ہوں تو میں نے ابھی یہاں پر سلائی لگا لی ہے اور یہ دیکھی کمپلیٹ اس طریقے سے آیا ہے تو یہ ہمارا بیک پارٹ ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نے فرنٹ پارٹ رکھنا ہے تو جو بھی اگر چھوٹا بڑا آتا ہے تو اس سے پریشان نہ ہوں بلکل برابر کر کر آپ دونوں سائٹ سے ایسے سل دیں کوئی دکت پالی بات نہیں ہے تو ایسے یہ سل جائے گا اس کے بعد آپ بوٹم کو فول کرنے لاشک بغیرہ لگا لیں سائٹ سے سلائی لگا لیں تو میں نے ابھی یہاں پر دیکھئے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے کیونکہ سلنے میں کوئی آپ کو دکت نہیں آئے گی آرام سے آپ سل سکتے ہو اچھے جب آپ موری کا بوٹم فول کرتے ہو تو اس میں آپ کم ہی کپڑا ایکسٹر لیجئے گا فولڈنگ کے لئے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں پہلے میں نے سنگل فولڈ کیا تھا اس کے بعد دول فولڈ کیا ہے تو اس سے آپ کی موری ہے جو بہت زیادہ فریسنگ کے ساتھ فولڈ ہو جائے گی اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو جھولائے گا تو کیا سا لگا آج کا ویڈیو پلیس کمنٹ میں جرور سے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کیا سکھنا چاہتے ہو یہ بھی بتا دیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیر